تو بہنو بھائی اور میتروں کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والا ہے سکرائیل فیلو سرپ کے بارے میں نہیں سرپ کو کب کیس ہے اور کیوں نہیں لینا شاہیے چلok دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سرپ کو ہمیں کن کین دت gotوں میں لینا چاہیے دوستو جیسے گی ڈائی چی gearsن جیسی سمسیا ہو آپ کو تو آپ اس میں سرپ کو لے سکتے ہو یا آپ کو پچ کی سمسیا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو use کر سکتے ہو یا کھانا نہ پچھنا ہو کھانا کھاتے ہو وہ پچھتا نہ ہو آپ کو کھانا کھاتے ہو آپ کہتے ہو کہ میری صحیحت نہیں بڑھ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیٹ میں انفیکسن لیتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا پیٹ فلا فلا سا دکھتا ہو تو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں بھاری پنسہ دکھنا یعنی کھانا کھانے کے بعد یا خانہ بھی نہیں کھاتے بھاری بھاری سا دیکھتا ہے پیٹ تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا خانے کا منہ ہونا تو دوستو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو گیس بننا تو دوستو اگر آپ کے لمبے سمیں سے گیس ہے پرانی سے پرانی گیس ہے تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پیٹ پھولتا ہے تو آپ اس میں بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں درد ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا ڈسپیسیا اوپر مینڈل ہو تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو ہکپس ہو یعنی کہ اس کو ہندی میں بولتے ہیں ہچ کی تو دوستو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا اسٹریچ انڈریشن ہو یعنی کہ کھانا نہ پچھتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کا ویٹ نہ گین ہو رہا ہو تو دوستو اگر آپ کا کھانا نہیں پچے گا تو آپ کا ویٹ بھی نہیں کہنا ہوگا یعنی کہ آپ کا خانہ جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی ماس پیسیوں تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا ویٹ کیسے بڑھے گا تو دوستو اگر آپ اس شرپ کو پیوگے تو آپ کی یہ دکت دور ہو سکتی ہے یا اسٹروشٹک ٹروبل انفلمیشن پیٹ میں شوجن ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں ویسے تو اس کے کوئی خاص کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ویسے بھی اسے دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو جیسے کی پیٹ میں ایٹھن ہونا دست لگنا نوزیا مومیٹنگ ہونا کبج ہونا گلے میں انفیکشن چاہ رہنا تو دوستو اس طرح کے سائیڈ فیکٹ مل سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کب لینی چاہیے یعنی کہ دوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو اسے دس امل سے لگا کر بھی سمل دو بار خانہ خانے کے ترنت بعد پانی کے ساتھ یا بینہ پانی کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوستو ان دکتوں میں آپ کو اپنے ڈکٹر سے ہی اس کو لینا ہے یدی آپ کو آنٹوں کی پروبلم ہے تو دوستو آپ پہلے اپنے ڈکٹر سے پوچھیں جب آپ کو اس کو لینا ہے یا کوئی لیڈیز گربوتی ہو یعنی پریگننٹ ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈکٹر سے پوچھ کر لینا ہے یا آپ الکول کرتے ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے اپنے ڈکٹر سے پوچھ کر لینا ہے تو دوستو مریج کی ایج مریج کی آشنکیا مریج کی سمسیا کیا ہے اس کے اوپر یہ صرف آدھاریت کرتا ہے تو دوستو جب بھی آپ اس کو لو پہلے اپنے ڈکٹر سے کونٹیکٹ کر لو ویسے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کیسے لینا ہے یہ بھی ایک عام طریقہ ہے کیونکہ مریج کی دکت کیا ہوتی ہے وہ الگ الگ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کی جانچ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے تو دوستو پہلے آپ اپنے ڈکٹر سے پوچھیں اور جب لیے لے دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو اتھی سکرال فیلو جائل سیرپ کی فول انفرمیشن ساہی جان کا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سبکی شاہ انفرمیشن کے بارے میں پتا چل سکے تینکیو دھنیواز